دوستو آج ہم آپ کو کچھ ایسے آسٹریلیای کھلاڑیوں کے نام بتانے والے ہیں جو بھارت کو اپنا دشمن مانتے ہیں یہ آسٹریلیای کھلاڑی بھارت کا کھا کر بھی بھارت کو گالی دیتے ہیں آسٹریلیا کے یہ پانچ کھلاڑی بھارتیے ٹیم کے کھلاڑیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے کئی بار تو انہوں نے نفرت کی ساری حدیں اس قدر پار کی ہیں کہ بات ہاتھا پائی تک آ گئی جس کے جواب میں بھارتیے کھلاڑیوں نے بھی آسٹریلیای کھلاڑیوں پر زبردست پلٹوار کیا ہے آسٹریلیا کے یہ کھلاڑی آئی پیل میں بھی کھیلتے ہیں اور بھارت سے موٹا پیسہ بھی کماتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب بات آتی ہے تو بھارت کو برا بھلا کہنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتے کون ہیں وہ پانچ کھلاڑی جو بھارت سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں تو چلیے بتاتے ہیں نمبر ایک ٹرائویس ہیڈ ٹرائویس ہیڈ کو نیلی جرسی سے ہی بہت زیادہ دکت ہے اور جب بھی ان کے سامنے بھارتیے ٹیم نیلی جرسی میں ہوتی ہے تو ان کا غصہ ساتھویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور وہ بدلہ لینے کے مقصد سے بھارتیے گیندبازوں کی کھٹائی کرتے ہیں اتنا ہی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی پی ایل میں بھی ممبئی انڈینز کی جرسی نیلی ہے اور نیلی جرسی کو دیکھنے کے بعد ٹرائویس ہیڈ نے آئی پی ایل کے اس سیزن میں بھی زبردست طریقے سے ممبئی انڈینز کے گیندبازوں کی کھٹائی کی تھی مانا جاتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ نفرت ویرات کوہلی سے ہے نمبر دو جوش ہیزلوڈ یہ کھلاڑی بھی بھارت سے نفرت کرتا ہے تیز گیندبازی کا گھمنڈ اس پر اس قدر سوار رہتا ہے کہ بھارتیے ٹیم کے چھوٹے قد والے کھلاڑیوں کو زیادہ سے زیادہ باؤنسر مار کے ان کے سر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے ایک بار انہوں نے خود اس بات کا خلاصہ کیا تھا کہ انہیں کیوں بھارتیے ٹیم سے نفرت ہے ان کے مطابق سب سے زیادہ نفرت آج بھی وہ چیتیشور پجارہ سے کرتے ہیں کیونکہ پجارہ ٹک کر کھیلتے ہیں وہ آؤٹ نہیں ہوتے سنرائزرز ہیدراباد کی ٹیم کے کپتان پیٹ کمینز بھی بھارتیے کھلاڑیوں کو کچھ نہیں سمجھتے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتنے کے بعد انہوں نے بھارتیے فینس کو چھڑھانے کا کام کیا تھا اور ٹروفی پر پیر رکھ کر اپنی دھمک دکھائی تھی جس سے صاف پتا چلتا ہے کہ بھارتیوں کے لیے ان کے دل میں کتنی زیادہ نفرت بھری ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ان کو آئی پی ایل میں خریدا گیا نمبر چار شین واتسن لمبے سمیہ تک چین نئی سپر کنگز سے جڑے رہنے والے شین واتسن بھی بھارت کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے اور بھارتیے کھلاڑیوں کو دیکھنا بھی نے انہیں نہیں بھانتا آپ کو بتا دیں کہ سال دو ہزار آٹھ میں جب آسٹریلیا کی ٹیم بھارت کے دورے پر تھی اس دوران دلی ٹیسٹ میں کچھ ایسا ہوا جس سے بعد میں دونوں ٹیموں کے بیچ کافی کھٹاس پیدا ہو گئی تھی میچ کے دوران آسٹریلیا ہی ٹیم سلیجنگ کر رہی تھی تو گوتم گمبیر خود پر کابو نہیں رکھ پائے اور کریز پر دورتے وقت واتسن کو کوہنی مار دی اس وجہ سے انہیں امپائر نے اگلے میچ کے لیے بین کر دیا تھا نمبر پانچ مچیل جانسن ان کو بھی ویرات کوہلی سے سب سے زیادہ دکت رہی ہے ویرات کوہلی کی بلے بازی کو یہ سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں اور ویرات کوہلی کو کئی بار انہوں نے آؤٹ کرنے کی کوشش بھی کی ہے جس کی وجہ سے بوال بھی خوب دیکھنے کو ملا ہے جب یہ کھلاڑی کھیلا کرتا تھا تو ویرات کوہلی بھی قسم کھا کر میدان پر اترتے تھے کہ اس گیندباز کو تو چوکے چھکے لگانے ہی ہیں اسی لیے کئی بار دونوں کے بیچ تیکھی نوک جھوک بھی ہوئی ہے دراصل بیتے کچھ سالوں میں آسٹریلیا کی ٹیم کمزور ہوئی ہے جبکہ بھارت کی ٹیم مضبوط مانا جا رہا ہے اسی لیے آسٹریلیا کے کھلاڑی بھارت سے نفرت کرتے ہیں نفرت کرنے والے ان کھلاڑیوں کو کیا آئی پیل میں موقع ملنا چاہیے اپنی رائے میں بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں جس سے آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو سمیہ پر مل سکے دوستو آپ کے سکرین پر دو اور ویڈیو دکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں